بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے بچوں پیارے بچوں آپ کی امیس سیدہ عابدہ آپ کو خوش آمدید کہتی ہے جی بچوں آج ہم جماعت سوم کے مضمون اردو میں سبق نمبر بارہ پڑھیں گے جو کہ ایک نظم ہے جس کا عنوان ہے چھوٹی چیونٹی پیارے بچوں شاعر اسماعیل میرٹھی بچوں کے شاعر ہیں انہوں نے جتنی بھی نظمیں لکھی ان میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کی مثالیں دے کر بچوں کو بہت سے اخلاقی سبق سکھائے آج جو ہم نظم پڑھنے جا رہے ہیں چھوٹی چیونٹی اس میں انہوں نے چیونٹی کی مثال دے کر سکھایا ہے کہ وقت کی قدر کریں اور سستی میں کبھی وقت ضائع نہ کریں تو آئیں بچوں ہم یہ نظم پڑھتے ہیں نظم شروع کرنے سے پہلے ہم خاص الفاظ پڑھتے ہیں فرصت جی بچوں فرصت فرصت کا مطلب ہے فارغ یا وقت مشقت سخت محنت حمد حوصلہ آفرین دا دینا یا شاباشی دینا جھیلنا برداشت کرنا عمدہ اچھا جی بچوں ہم نظم شروع کرتے ہیں چھوٹی چیونٹی نہیں کام سے شام تک تجھ کو فرصت ذرا سی تو جان اور اس پہ یہ محنت بہت چھلتی ہے مشقت مسیبت نہیں ہارتی پر کبھی اپنی حمد اری چھوٹی چیونٹی تجھے آفری ہے جی پیارے بچوں ہمارے شاعر کیا کہہ رہے ہیں ہمارے شاعر مخاطب ہو رہے ہیں چیونٹی سے آپ کو سامنے چیونٹی چلتی بھی نظر آرہی ہے جو تھک نہیں رہی چلتی جا رہی ہے چلتی جا رہی ہے تو شاعر اس چیونٹی سے مخاطب ہو کے کیا کہتے ہیں کہ تمہیں صبحوں سے شام تک کوئی فرصت نہیں ملتی کوئی وقت نہیں ملتا بالکل فارق نہیں بیٹھتی ہو چھوٹی سی جان ہے اور اس پہ اتنی محنت مشقت کرتی ہو اتنی سخت محنت کرتی ہو اور ہار نہیں مانتی ہو اپنا حمد حوصلہ نہیں چھوٹتی ہو تو شاعر اس چیونٹی چونٹی کو کہتے ہیں کہ اتنی محنت کرتی ہو تم بلکل نہیں ہارتی تم میں آفری ہے تجھے شاباشی ہے ٹھیک ہے شاعر کس طرح سے سراہ رہا ہے اس چیونٹی کے کام کو آپ نے بھی بچوں دیکھا ہوگا چیونٹی جب چل رہی ہوتی ہیں تو موہ میں کھانا ہوتا ہے بار بار گرتی ہیں دیکھا ہوگا نا چیونٹیاں جب دیوار پہ چڑھ رہی ہوتی ہیں لائن سے جا رہی ہوتی ہیں چیونٹیاں ان کے موہ میں کھانا ہوتا ہے کبھی کبھی وہ نیچے گر جاتا ہے دوبارہ سے نیچے آتی ہیں اس کو اٹھا آتی ہیں پھر چل پڑتی ہیں بلکل نہیں ہار مانتی وہ تو شاعر اس چھوٹی چیونٹی کو شاباشی دے رہے ہیں ٹھیک ہے بچوں آگے بڑھتے ہیں نکھو سستی میں وقت محلت ہے تھوڑی وہی کام کر جس سے مالک ہو راضی کہ جس نے تجھے زندگانی عطا کی یہ امدہ سبق ہم کو دیتی ہے چیونٹی اری چھوٹی چیونٹی تجھے آفری ہے جی بچوں اب شاعر ہم سے مخاطب ہو رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں کہ چھوٹی چیونٹی کی طرح آپ بھی سبق حاصل کرو کبھی ہار نہیں مانو اور سستی میں اپنا وقت ضائع نہیں کرو آپ کے پاس وقت بہت کم ہے ٹھیک ہے اور ہمیں ہمیشہ وہی کام کرنا چاہیے جس سے مالک ہو راضی جس سے ہمارا مالک کون ہمارے مالک اللہ تعالی ہیں بچوں تو ہمیں ہمیشہ وہ کام کرنا ہے جس سے ہمارے اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائیں خوش ہو جائیں کیونکہ انہوں نے ہمیں اب ماری زندگی عطا کی ہے ٹھیک ہے نا بچوں تو جس نے ہمیں زندگی اتنی خوبصور زندگی عطا کی ہے تو ہمیں اس کی بات ماننی چاہیے ہمیں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے ہمیں ہم سے اللہ تعالی نراز ہوں ٹھیک ہے نا بچوں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمیں بڑوں کی عزت کرنی چاہیے ہمیں چھوٹوں سے محبت سے پیش آنا چاہیے ہمیں کوئی غلط کام جس سے اللہ تعالی نے ہمیں منع فرمایا ہے وہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے ٹھیک ہے نا بچوں اور ہمیں اس چونٹی سے بھی سبق حاصل کرنا چاہیے کہ ہمیں اپنا وقت نہیں زائے کرنا چاہیے تو شاعر یہی کہتا ہے کہ ہمیں اپنا وقت نہیں زائے کرنا چاہیے ہمیں وقت کی قدر کرنی چاہیے ٹھیک ہے اللہ تعالی نے جو ہمیں وقت عطا کیا اس کی قدر کریں ہم جس طرح سے چونٹی قدر کرتی ہے وہ محنت کرتی ہے اپنے لئے چیزیں اکٹھی کرتی ہے کھانا اکٹھا کرتی ہے اور ایک جگہ پہنچاتی ہے پھر شروع ہو جاتی ہے کتنی محنت کرتی ہے تو ہمیں بھی وقت کی قدر کرنی چاہیے اسی طرح اور پھر سے شاعر آخر میں چھوٹی چونٹی کو شاباشی دیتا ہے اس کی محنت کرنے پہ تو جی بچوں میں امید کرتی ہوں آپ کو یہ نظم اچھی لگی ہوگی اور ہمیں بھی اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ ہم بھی محنت کریں پیارے بچوں میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین